اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز برگ ڈی آج اوپریشنز لاہور رائے بابر سعید کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈی آج اوپریشنز لاہور رائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس جرائم پر قابو پانے کے لیے مجرمان کے خلاف کر روائیوں میں کوئی رعایت نہیں کرے گی مذہبی امور کی ادائیگی کے لیے حفاظت اقدامات پر عمل درامہ یقینی بنایا جا رہا ہے سائلین کی داد رسی کے لیے لاہور پولیس ہروت سرگرمیں عمل ہیں لاہور پولیس پتنگ بازوں کے خلاف سرگرم لوگ ڈونڈ میں لوگوں کا بوریت ختم کرنے کے لیے پتنگ بازی کو معمول بنانا تشویشناک لاہور پولیس کے ہی علاقہ ہنجر وال میں پتنگیں بنانے والے کارخانے میں کارروائی دو ملزمان احمد اور حمزہ پتنگیں فروک کرتے گرفتار ڈی ای جی اپریشنز لاہور لرائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی کو تفریح کا ذریعہ سمجھنا نہایت غلط سوچ کی نمائندگی کرتا ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے کسی رائیت کے مستحق نہیں ناجائز اسلحہ سے ہونے والی امواد کی روک تھام کے لیے جرم کا مرتقب ہونے والوں کے لیے سزا ضروری لاہور پولیس غیر قانونی طور پر اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف اوری اور بروقت کا روائیاں عمل میں لا رہی ہے ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان نے ویہاڑی پولیس کے جوانوں کے حمرہ افتار کیا انہوں نے پولیس اہلکاران میں فری راشن بھی تقسیم کیا آرپی ملتان وسیم احمد خان کا کہنا ہے کہ پولیس کا مورال بلند کرنے کے لیے سینئر اور جونئر افسران میں رابطہ ضروری ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم رانہ عمر فاروق کی ہدایت پر پتنگ فروشوں کے خلاف کامیاب کا روائیاں جاری انسپیکٹر ملک عاصف محمود اور ٹیم نے آن لائن پتنگ فروشی کرنے والے گروہ کو کامیاب ریٹ کر کے گرفتار کر لیا ملزمان محمد اکمل طاہر محمود سے بھاری مقدار میں پتنگیں برامت کر کے الگ الگ مقدمات درز کر لیے گئے اکاڑا تھانا بصیرپور پولیس نے بدنامے زمانہ من الشیعات فروش محمد اسغر کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے سات ہزار گرام سے زائد چرس برامت مقدمہ درز سرگودہ تھانا سلام والی پولیس نے دہشتگردی، بھتہ خوری، ڈکیٹی اور اغوا کے مقدمات میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل گلزار نے اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے موثر حکمت عملی اپنانے کی ہدایت کی ایسیچو تھانا سلام والی حافظ نوید اکرم نے جدید طریقے تفتیش سے مجرم کو ساتھیوں سمیت گرفتار کریا گجرات تھانا لاری اڈا کے علاقے میں کریانا سٹور پر خریدداری کے لیے آنے والی خاتون کے ساتھ فہش حرکات کرنے والا دکاندار گرفتار واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر ڈی پیو گجرات سید توصیف اہدر نے نوٹس لیا ایسیچو تھانا لاری اڈا آمیر سعید نے دکاندار کو ٹریس کر کے اس کے خلاف قانونی کا روائی ڈی ایس پی دیپال پورا عابید حسین زفر کی زیرے نگرانی منڈی احمد آباد پولیس کی کارروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش رخصانہ بی بی گرفتار ایک ہزار اکسو چاریس گرام چرس برامت مقدمہ درج ایس پی انویسٹیگیشن بہاون لگر تاریخ محمود کی زیرے صدارت زلہ بھر کے اسٹی پیوز اور ایس ایچوز سے کرائم میٹنگ انہوں نے دورانے میٹنگ کرائم امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا سنگین نویت کی زیرے تفتیش مقدمات کو جلد از جلد حقائق کی روشنی میں یکسو کرنے کی ہدایت کی ایس پی تاریخ محمود کا کہنا تھا کہ تھانہ اور چوکیات میں کسی بھی شخص کو غیر قانونی حراست میں نہیں رکھا جائے گا یہ اپنے کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی